حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بسات کے مطابق کچھ لے کر جاؤ کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراست میں ملا ہے اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارہ عطا کیا بہن بھائی کا رشتہ بہن بھائی کے حقوق جن کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں میہ بیوی کے حقوق کے بارے میں والدین کے حقوق کے بارے میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں ہم سب اکثر بات کرتے ہیں لیکن ایک ایسا مقدس رشتہ جس میں پیار ہی پیار سمٹا ہوا ہے جس میں دستے کے لیے محبت قربانی کا ایک انصر چھپا ہوا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں اس کے تقدس کے بارے میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ہم آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے جی کال ہم اک لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام احمد بورا جانب سے حاشمی صاحب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں سننے والوں کو بھی اسلام علیکم جی بہت پیارے موضوع آپ لے کر آتے ہیں بہن بھائی کا جو رشتے کا نے تلق بتایا ہے یہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے اور بہنوں کے دعاوں سے جو بھائیوں کے خدا طرح کا فضل سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دارتا ہے ان کے گھروں میں اور جس گھر میں بہننا ہو وہ متعاج ہوتا ہے دعاوں سے محروم رہتا ہے بلکل اللہ تعالیٰ صاحب کو اچھی بہنیں اور دعائیں کرنے والی بہنیں عطا فرمائے اور میں ایک واقعہ سنا کرتا ہے تو بچ میں ہے تو چھوٹی سی کہانی ہے جی بلکل کہ ایک آدمی کو سنا کے فانسی کے سزا ہوئی تو جب اسے فانسی دینے لگے تو یہ تو بزار ایک کہانی ہے ہو سکتا ہے اس کی تمثیل دینے کا مقصد رشتے کو پکا یا اس کا رشتہ بتانے کا تلک ہے اس میں تو جب اس کو فانسی دینے لگے جب فانسی دیتے تھے تو وہ نیچے جب جاتا تھا تو وہ اس کو نیچے سے کوئی چیز اٹھا لیتی تھی تو جب اس کو پا جب اٹھا لیا گیا تو وہ بچ گیا تو پچھا کے کیا تھا وہ کہتا ہے کہ جیسے بہنس نیچے تھی تو وہ اس کے سنگھ کو پر میرے پاؤں جا کے لگتے تھے تو وہ اوپر کر دیتی تھی وہ بچ گیا تو وہ بہنس کسی وقت اس نے تحفہ طلب اپنی بہنس کو دی تھی تو یہ بچ مدد بزار تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے لیکن تمثیل ہے کہ کسی کو بتانے کے لیے کہ کسی کو کوئی چیز دے تو خدا تعالیٰ اس کا جنا عجر ضائع نہیں کرتا تو میں آج ایک تھوڑے سے اشار لے کے آئے ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں اور اس میں جو ملہ نے جو کردار ادا کیا ہے ہمارے پاکستان کے نیک ملہ بھی ہیں لیکن شرارتی بھی ہیں ان کا ذکر آتا ہے وہ منصوب تو اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں لیکن ان کا عمل کچھ اور ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورج ہی نہیں ڈوبا ایک شب سب چاند ستارے ڈوب گئے بہر ظلمات کی تغیانی میں نور کے تارے ڈوب گئے وہ نفرت کا طوفان اٹھا ہر شہر سے امن و امان اٹھا اے قوم تیرا حافظ ہو خدا تالے سر سے ہر ایک بلا اس رحم پہ آم عبر کم کہ یہ کیسے مت والے ہیں وہ آگ بجانے آیا تھا یہ آگ لکانے والے ہیں وہ والی تھا مسکینوں کا بیواؤں اور یتیموں کا یہ ماؤں بینوں کے سر کی چادر کو چلانے والے ہیں وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا بھوک مٹا نے آیا تھا یہ بوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں یہ ذر کے پجاری بیچنے والے ہیں دین و ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن ظالم مت بھولے بالآخر مظلوم کی باری آئے گی مکاروں پر مکر کی ہر بازی لٹائی جائے گی پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر مِتا دیکھو کر ہمت ہے یا ظلم مٹے کا دھرتی سے یا دھرتی خود مجھ جائے گی دل آخر میرے مولا کی تقدیر ہی غالب آئے گی خدا حافظ بہت شکریہ آمد بھائی آپ کا جی آمد بھائی میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ جب آپ ویلکم ہمیشہ آپ کو کرتے ہیں کہ آپ جب شو میں تشریف لاتے ہیں تو میری یہ گزارش آپ سے ہے کہ آپ جتنا مختصر ہو سکے وہ کیا کریں وہ ضرور نظم پڑھیں کسیدہ پڑھیں یا کچھ جو بھی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ لے کے آئیں لیکن اس کو مختصر کریں اور یہ بھی برائے مہربانی یہ خیال رکھا کریں کہ جو موضوع ہے اس سے کوئی ریلیٹڈ چیز کوئی نظم کوئی بات ہو تو وہ اور اچھی ہے تو یہ میری آپ سے بڑی مطلب آجزانہ آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے جی ایک اور کال لیتا ہوں دیجئے ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام میری بہن یا علی مدد یا علی مدد بھائی صاحب جی ویلکم ٹو دی شو جی بھائی عاشم آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد جی جزاک اللہ علیکم سلام اور یا علی مدد بہت دور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیتے ہیں ماشاءاللہ چلو دو چار میں لگ جاتے ہیں لیکن ان کے پیغام میں انقلاب کی حصیت رکھتا ہے ان کا پیغام ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے کوم شہور میں آ جائے تو ماشاءاللہ آپ کی نیوز بھی سنیں سنیں آپ کے توتکیں بھی سنیں آپ کا پگوان بھی سنیں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں تو پاک ہر پاک ہر دنار ہدای ٹی وی کو ترقیب بیتا فرمائیں آمین سمارلہ آشم بھائی اور میری بین بین بھائی کا رشتہ میں دنیا میں اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ بی بی زینب صلاح اللہ اور جناب عمام حسین علیہ السلام کا رشتہ ہے دنیا آج کائنات ان کی مثال دے ہی نہیں سکتی ہاں کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو نقش قدب میں چلتے ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں بی بی صلاح اللہ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسا رشتہ نبایا اور کس طرح اپنے بھائی کی شہادت کو دنیا کے اوپر ایام کیا اور یزید کے کرتوٹو کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کاش کہ ہمیں ضرور میرے بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا لیکن ماں اور بین کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے لیکن وہ آپ کا صغر رشتے کے علاوہ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ جیسے ہماری یہ بین بیٹھی ہوئی یا اور بین ہم کسی کو بنا لیتے ہیں تو یقین مانے کہ وہ بہت عظیم رشتہ بن جاتا ہے اگر انسان صحیح محمد اور آل محمد کا پیروکار ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس رشتے میں پاکیزگی کتنی ہے اس نام میں پاکیزگی کتنی ہے رشتوں کا تقدس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق تاہرمائے تو میرے بھائی آپ نے نیوز میں ایک ملالا یوسف زہی کی ایک بات کی میرا ایک دغام ہے پوری دنیا کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا ملالا یوسف زہی کو ہمارے شکار پور پہ وہ ستر شہدہ نہیں گرس رہے ان کو نہیں یاد تے وہ کہا ہے ان کو نیجریہ بلدیا کو یاد آ دی پاکستان میں وہ ماں نہیں یاد آتی جو خودکشی کرتے ہیں موپ سے پاکستان میں وہ بہنیں یاد نہیں آتی پاکستان میں وہ بچے یاد نہیں آتے یہ سب میرے بھائی اجنسیوں کا کام ہے یہ اجنسیوں کا کھیل ہے بس دنیا جسی کے لئے کیا ہوتا ہے لیکن شہور بزار کرنا ہے انقلاب کے لئے تو میرے بھائی میری گزارش ہے مظلوم کشمیری قوم سے خدارہ خدارہ بیارہ فروری کو اکستانی مظلوموں سے بھی میرا یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس مظاہرہ میں اس پٹیشن میں شامل ہو جس میں ہم نے انڈیا کی گورنمنٹ کو برطانیہ کی گورنمنٹ میں ہم نے اپنا کیس دائر کر آیا ہے کہ شہید کشمیر محمد مقبول بچ کا جس میں مبارک ہمارے حوالے کیا جائے چاہے وہ قانونی طریقہ پوری نیشل دنیا جو چاہتی ہے جس کے طریقہ سے بھی جو بھی ہو ہماری مدد کیجئے گا اخلاقی طور پر بھی اور خاص طور پر میری ان کشمیریوں سے دگا رہیا جو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں ہم شہور ہیں ہم بیداری رکھتے ہیں ہماری ایک قوم ہے تو ہمارے ساتھ چلئے گا ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے مظلوم قومے ہمارے ساتھ چلے ہمارا وہ ازادی پسندوں کا لیڈر ہے وہ پوری دنیا کے جہاں جہاں ازادی مانگنے والے ہیں وہاں کے لیڈر ہیں ہمارے شہید کشمیر محمد نکول بچ تو ہم ان کے جسم مبارک کی لینے کی ہم اجازت لے رہے ہیں پوری دنیا کے سوشل لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد کیجئے گا اور پاکستانی گورنمنٹ اور اندوستانی گورنمنٹ کو یہ چاہیے گا کہ ایک لیڈر کو دلی کی طہار جیل کے اندر آج ان کے بیٹا بھی زندہ ہے ان کی بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ ان کی والدہ ہے ان کی بیوی ہے ان کے بچے ہیں تو وہ چاہے وہ ہندوستان کے زیرے کنٹرول کشمیر میں رہتے ہوں یا پاکستان کے زیرے کنٹرول یا پاکستان میں وہ اس کیس میں پورے کے پورے شریک ہوں گے الحمدللہ اور پوری قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس لیڈر کو جس میں مبارک ہے اس کو ہمیں دیا جائے اور ہمیں شہدہ کی قومتان میں دفنایا جائے خدا حافظ اللہ تعالیٰ اس ہدایت ٹی وی کو ترقی تا فرمائے ہر اس شخص کو پاک پروردگار ترقی تا فرمائے جو ہدایت ٹی وی کی مدد کرتا ہے پاک پروردگار علماء راحت اکرام کو صحیح سلام کی عطا فرمائے دماؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ جائے مدد خدا حافظ بہت شکریہ بھائی بہت آپ نے اچھی بہترین باتیں کی تو جی زفر بھائی آپ ارد کیجئے کچھ بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی میں اس میں تو بہت کچھ ہے تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اہل تشیہ ہیں تو ہمارے پاس تو اتنی مثالیں ہیں بہن بھائیوں کی اور میں ایک مثال جو ہے جو میں نے جو پڑا وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ قضی کر رہا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب بی بی زینب صلی اللہ علیہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو ایک دن جناب بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے جناب بی بی فضا سے یہ فرمایا کہ بی بی کہ مجھے کوئی ایک مسند بچھا دیں تاکہ میں کچھ قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تو جب بی بی فضا نے کیونکہ وہ گھر کی جو تھی ان کی ماں تھی جناب بی بی فاطمت و ظہرہ کے بعد بچے ان کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور ایسے ہی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں چاہے میں بادشاہی چھوڑ کے آگئی لیکن مجھے اس گھر نے جو عزت دی جو اہمیت دی میں تحشر یاد رکھوں گی کہ سب لوگوں نے ان کو امہ کہہ کے بولایا تو آپ نے بی بی نے کہا کہ مجھے ایک مسرد بچھا دیں کہ میں وہاں پہ قرآن پڑھوں تو بی بی نے وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ایک مسرد بچھا دی اور بی بی جو ہے بی بی زینب عمر چھوٹی تھی تو وہ اپنے قرآن کو کھولا اور تلاوت الہی میں وہ مشغول ہو گئیں تو جب وہ تلاوت کرتی کرتی کہ کوئی عمر بچپن تھی چھوٹا سن تھا تو ایسے ہوا کہ ان کو ان کی آنکھ لگ گئیں تو جانے وہ قرآن غلاف کیا بن کیا یا کھولا رہا ایسے ملتا ہے تو وہ ایسے ہی جب وہ قرآن کو غلاف کر کے ایسے وہ سو گئیں وہیں قرآن کے ساتھ ایک ساتھ ٹیک لگا کے وہ سو گئیں تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جن کا سن بھی چھوٹا ہے تو وہ وہاں سے ان کا گزر ہوا تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری بہن جو ہے وہ سوئی ہویا اور غور کیا کہ ان کے اوپر جب بیٹھی تھی تب سایا تھا تو جب کچھ دیر گزری جب وہ کچھ دیر سوئی رہی تو دیکھا کہ وہاں پہ ان کو تھوڑی دھوپ ان کے اوپر آ رہی ہے تو آپ یقین کریں گے امام حسین علیہ السلام نے جلدی سے کیا اپنا امامہ کھولا امامہ کھول کے امامہ کھول کے اپنی بہن کے اوپر وہ انہوں نے سایا کر دیا اور وہ بہن نیچے سوئی ہوئی ہیں کیونکہ دھوپ تھی جیسے دھوپ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو وہ لگ رہی تھی لیکن وہ سوئی ہوئی تھی تو ایسے ہی جناب حسین علیہ السلام جب اپنا امامہ یا اباک اباک جیسے وہ کھول کے کھڑے رہے تو کچھ دیر کے بعد جب وہ بھی دھوپ میں کھڑے رہے تو ان کو کچھ پسینہ آنے لگا جب پسینہ آیا تھوڑا تو وہ جو پاک کترے تھے وہ بی بی زینب کے چہرے پہ پڑے جو ہی وہ چہرے پہ پڑنا تھا تو بی بی جو ہے وہ وہ بیدار ہوئی دیکھا کہ دھوپ تھی لیکن میرے بھائی نے حسین نے میرے اوپر ایک سایا بنایا ہوا ہے بہت خوب سبحان اللہ تو میرا خیال ہے کوئی کالر آگئے ہیں تو کالر نہیں لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم مہ علیکم اسلام میری بہن کو علیکم سلام محمد علی بھائی صاحب آپ کا شکریہ تشریف لانے کا باش اللہ آپ کی آواز اور زیادہ سے زیادہ اس میں درد آ رہا ہے اور آواز بہت اچھی ہو رہی ہے بس آپ کی دعائیں آپ کی دعائیں ایسے ہمارے ساتھ رہیں گی اور رہتی ہیں تو انشاءاللہ جو کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کی دعائوں سے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں کیونکہ آدمی ہر روز سیکھتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے جی کہی آج ہم نے ایک ڈائمنڈ بات کہی ہے کہ آدمی ہر روز سیکھتا ہے یہی چیز اگر آدمی سمجھ جائے تو وہ کامیابی کی طرف چلنا شروع جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے لیکن کلام بھی آپ نے بہت اچھا منتخب کیا وہ شہید تھے اپنا نکوی صاحب تو آج آپ کا ٹاپک ہے بھائی بہن کا رشتہ اس سے پہلے تو میری بہن نے بریانی بتائی تھی بریانی میں دو چیزیں چھوڑ دیئی ہیں کیونکہ میں بہن یہ جو یہ کوکنگ ہے نا یہ میری اونگلیوں پر کھیلتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں چھوڑ دیئی ہیں لیکن وہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو ابھی محمد علی بھائی دیکھیں یہ پھر تاخیر نہ کریں کچھ لوگ پکائیں گے تو پھر وہ ذائقہ نہیں آئے گا تو آپ برائے مہربانی ابھی ہم کو فیضیاب کیجئے ایسا نہ کریں میں ہدایے ٹی وی پہ اپنی بہن کے وہ جو آتا ہے نا نصاب پروگرام آتا ہے اس میں میری بہن وہ کوکنگ کا پروگرام کرتی ہے میں نے پروگرام بنایا ہے کہ یہی بریانی میں اپنی بہن کے گھر میں جا کے بناوں گا اور ہدایے ٹی وی پہ پھر سارے دیکھیں گے کوئی ٹائم نہیں ہوگا انشاءاللہ دوبارہ بھی بن جائے گی نہیں آپ کا یہ خیال آکے لوگوں کا کھانا خراب ہو انکملیٹ رہ گی نا پھر نہیں نہیں اچھا طریقہ بتایا میری بہن نے جی تو بہن بھائی کا رشتہ دیکھیں کہ یہ ایک سنگل سیل ہے جس طرح آپ ایٹم جو ہے نا ایٹم ایک سنگل سیل ہوتا ہے اس کو سپلک کرتے ہیں عورت کہتے ہیں اس کے اندر اتنے رشتے ہیں بہن بنتی ہے ماں بنتی ہے بہو بنتی ہے دادی بنتی ہے امہ بنتی ہے یعنی کہ اس کو سپلک کرتے جائے تو اس کے اندر سے بہت لمبی ایک لسٹ ہے جو نکلتے ہیں رشتے تو اسی میں یہی رشتہ ہے بہن کا رشتہ اور یہ یہ اس کی اس کی حمیت کو آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میرے خیال سے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکا ہم بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ بی بی زین املا اکلام وہ بھی ایک بہن تھی جی ٹھیک ہے اور بہن نے اپنا رشتہ نبھایا لیکن وہ جو ظالم تھا وہ جو دوسرا انسان تھا اس نے اس بہن کے ہاتھوں میں ہاتھ کریاں ڈال دی ٹھیک ہے پھر میں چھوٹی سی مثال اوپ دے دوں گا بینظیر ہے وہ بھی ایک بہن تھی اس کے چہرے کے اوپر گولی مار دی گئی پھر وہ اندرہ گاندی بھی ایک بہن تھی ایک سنگل سیل تھا اس کو بھی مار دیا گیا ابھی ملالا کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہن تھی بیٹی ہے اس کے بھی چہرے پہ گولی ماری گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سنگل سیل کے ساتھ چاہے کسی بھی روپ میں ہیں بہن کے روپ میں ہیں ماں کے روپ میں ہیں بھائی گروہ میں ہیں اس سنگل سیل کو ہم نے پروٹیکشن ابھی تک نہیں دی اس کو کسی بھی رشتے میں لے آئے ہر رشتے میں اس کو پیس آجاتا ہے جس طرح وہ کیا کہہ حالدی کا اچن بنانے کے لیے وہ پیس دینا وہ اپنا چاہے سل کے اوپر اسی طرح اس رشتے کو بہن یہ سنگل سیل جو نا اپنے رشتہ نبانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے لیکن دوسری طرح سے محمد علی کی طرح سے یہ رشتہ اس کو نہیں نہ سمجھتا ہے نہ اس کی حمیت کو جانتا ہے نہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے نہ اس کو یہی عملیہ یہ ہے کہ جو محمد علی علمیہ علمیہ یہ ہے سوری آپ نے درست پہ علمیہ یہ ہے کہ محمد علی اس رشتے کو نہیں پہچانتا اس رشتے کو پہچاننا پڑے گا جب تک محمد علی نہیں پہچانے گا یہ بہن کا رشتہ ایک ہواں میں ہی ہے کہ لکھ دیا کہ یہ بہن کیا ہوتی ہے تو بہن چاہے پاکستان میں بیٹھی ہے بھائی چاہے ادھر بیٹھا ہے اس کا رشتہ کہنے جو رہے ہیں وہ بہن رشتہ نبا رہی ہے لیکن بھائی محمد علی اس رشتے کو نہیں نبا رہا یہی رشتہ دیکھ لیں میں سب کو اس واقعے سے پتا ہے اگر بی بی زینب سلام اللہ جائے ہیں اگر ان کو جو رشتہ جو انہوں نے نبایا تھا اللہ اکبر کیا اس میں کوئی کمی رہی تھی ٹھیک ہے کوئی کمی نہیں تھی کس کی طرف سے رہی تھی جو مرد جو نہیں سوچتا ہے اس رشتے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اگر جس دن ہم نے اس سنگل سیل کو اس کا رشتہ سمجھ لی ہے بہن کا بھائی کا بھائی کا کہہ رہا ہوں پھپی کا مامی کا چاچی کا تائی کا امہ کا یہ جب اس کو رشتے ہم نے پہچان لی انشاءاللہ تعالی یہی وہ سیل ہے جس نے رسول کے دین کو اس دنیا میں امن لے کے آنا ہے اور ہماری مدد کرنی ہے خدا کے لیے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں یہ جو میری بہن سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس سیل کو پہچان جاؤ یہی سیل ہے جس کو ہم نے پاؤں کے نیچے کچھلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی حمیت کو نہیں جانتے تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو تفیق عطا فرمائے کہ اپنی بہن کا رشتہ اس کے اندر بہت ساری گھٹلیاں ہیں بہت ساری رشتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہن ہی ہے کیا بات نہیں اس کو نہیں یہ پڑا چلتا یہ بہن کال کو ماں بنے گی پھر پرسنوں کو یہ پھپی بنے گی پھر یہ ساس بنے گی تو لمبی بات ہے آپ کا کیا کہتے ہیں میں لگتا ہے کہ بریک کا بھی ٹائم آجل ہے تو انشاءاللہ تعالی موقع ملا آپ کے پروگرام کے اندر سے پھر میں آپ سے گھو سب کو کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ نے بہت پتے کی باتیں کی اور بہن بھائی کے رشتے کی جو اہمیت ہے اس کو جاگر کیا خواتین و حضرات اب ہمارے بریک کا ایک ٹائم ہوا جاتا ہے اور چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کیجئے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد